بارل تو میں ارز کر رہا تھا کہ ہمارے خوص سے آدم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر مادر سعاد ولی تھے اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت کی شان تو دیکھو کہ جب اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھیک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتیم تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیٹ ہی میں جوابا یرحمت اللہ کہتے اب غوث پاک کے ماننے والے خالی نیاز ہی کھاؤ گے یا کچھ سیکھو گے ہم کو تو نیاز کھانا آتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے ہم تو نیازی ہیں الحمدللہ نیاز کھاتے ہیں لیکن پہلے نمازی ہیں تو ہم نمازی بھی ہیں نیازی بھی ہیں لیکن اب یرحمت اللہ کی بات آئی تو میں ارز کر دوں کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں اور اپنے کو یا رحمت اللہ کہنے کا بھی نہیں ہے کہنا بھی نہیں آتا بہت سوگا آج پتا چلا ہوگا کہ یا رحمت اللہ یہ ہوتا کیا ہے اس کے مانا نہیں پتا مانا تو انشاءاللہ کے نہیں پتا تو یا رحمت اللہ تو اور ہرڈ ہے مشکل ہے کہ کب کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اچھا غوث پاک پر تو کہنا تو واجب بھی نہیں تھا لیکن کہتے تھے مکلف نہیں تھے ماں کے پیٹ میں تو خیر یہ کرامت ہی ہے ماں کے پیٹ میں تو مکلف کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے نابالغ بھی مکلف نہیں ہے جواب دینے کا تو اب یہ چھینک کا مسئلہ بھی سنتے چلیں کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کے لئے سنت ہے کہ الحمدللہ کہے خزائن العرفان جو کہ کنجل ایمان شریف کی شرح ہے تفسیر ہے جو ہمارے پڑھی جاتی ہے تو اس میں الحمدللہ کی تفسیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اور نور العرفان میں بھی تفسیر نعیمی میں بھی یہ لکھا ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنتِ مؤکدہ ہے یہ یاد دیکھیں سنت المؤکدہ کا ترک برا ہوتا ہے ایک آدھ بار کا ترک برا اور اگر اس کو عادت بنا لے تو پھر یہ کہ گناہ گار ہو جائے گا تو اس لئے سنت المؤکدہ ہے تو چھینک پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ کئی استعائی بھائی بھلے وہ امامے والے ہوتے ہیں بیچارے وزارے سارا علم تو مدنی مذاقرے نہیں سنتے ہوں گے تو امامے والے بھلے ہوں داڑی رکھنے والے ہوں داڑی امامے سے کوئی سارا علم دین تو نہیں آجاتا میری زندگی گزر گئی دعوت اسلامی کے مدنی معاول میں مجھے علم دین سارا کیا مطلب ابھی شروعاتی ہوئی ہے تو یہ کہ علم دین کا دریہ تو بہت وسیع ہے کوشش جاری رکھنی چاہیے ہم لوگ تو طالیب العلم ہیں سکھنے کی کوشش کرتے ہیں خیر تو نہیں کہتے ہیں حمد نہیں کہتے ہیں الحمدللہ نہیں کہتے ہیں تو اب عادت بنا لو اب تک جس نے نہیں کی الحمدللہ کی عادت بنی بھی ہے کہ الحمدللہ کہتا نہیں تھا وہ توبہ بھی کر لیں کہا ہندہ انشاءاللہ کہوں گا توبہ کرتا ہوں اور بالکل ذہن بنا لے کہ الحمدللہ کہنا جب چھینک ہے اچھو اور بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین کہیں کیونکہ جب بندہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے رب العالمین کہتے ہیں اور چھینکنے والا اگر الحمدللہ رب العالمین کہیں تو معصوم فرشتے یرحمک اللہ کہتے ہیں یرحمک اللہ کے معنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو کتنی سعادت ہے الحمدللہ رب العالمین کہنے والوں کے لیے کہ معصوم فرشتے اپنی مبارک زبان سے دعا دیتے ہیں رحم کی یرحمک اللہ کتنی کتنی بڑی سعادت ہے تو اس لیے عادت بنائیے کہ الحمدللہ رب العالمین کہا کریں الحمدللہ کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائیں اور اگر الحمدللہ علا کل حال کہیں تو داروں کے اور کانوں کے درد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تو چھینک آئے تو حمد کرنی ہے اللہ کی تعریف کرنی ہے اللہ کی خوبی بیان کرنی ہے ٹھیک ہے نا حمد جب اللہ کی کی جائے تو اس کے معنی تو یہ کہ ساری کی ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں اسی کے اور اگر بندے کی بندے کے حق میں بھی کہی جائے تو وہ مطلب نہیں وہ الحمدللہ خوبی خوبی کے معنی میں بھی آتی ہیں اور بعض اوقات یہ شکر کے معنی میں بھی آتا ہے حمد کرنا یہ ذہن میں رکھیں تو خیر یہاں اللہ تعالی کی خوبی بیان کرنا ہے حمد بیان کرتے ہیں الحمدللہ تو اب اگر کسی چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا مسلمان نے چھینک ماری الحمدللہ آپ نے سنی تو اب سننے والے پر واجب ہو گیا کہ کہے یہ بھی لکھنا ضروری ہے اگر نہیں آتا تو یہ حمدللہ حا یہ حلوے والی حا کہلاتی ہے تو یہ حمدللہ اللہ تعالی تجھ پر یا اللہ تعالی تم پر یا اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے جس کے معنی یہ دعا ہے یہ واجب ہے تو جب یرحموک اللہ آپ نے کہا چھینکنے والے نے سنا اس کے لئے مستحب ہے افضل ہے کہ کہے یغفر اللہ لنا و لکم اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہدیکم اللہ اللہ تعالی تمہیں ہدایت دے تمہاری اصلاح فرمائے خیر تو یہ عادت بنائی ہے تو سنت سنت محقدہ کا ترک برا ہے اور یا رحموک اللہ اگر نکہنے کی عادت نہیں ہے تب تو واجب کا ترک ہے واجب کا ترک تو ہوتا ہی گناہ مکروع تحریمی ہوتا ہے مکروع تحریمی کا کم سے کم فائدہ یعنی کم سے کم حاصل یہ ہے کہ ناجائز ہوتا ہے جہنم کے عذاب کا اس میں استحقاق ہوتا ہے یا رحموک اللہ اگر نہیں کہتے تو تو جنہوں نے عادت ہی نہیں بنائی یا رحموک اللہ کہنے کی تو اس نے تو پتہ نہیں کتنے گناہ کر لی ہے ہزاروں گناہ ہو گئے ہوں گے تو اس سے توبہ بھی کریں توبہ کریں میں توبہ کرواتا ہوں ہم سب توبہ کرتے ہیں صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و سحابک یا حبیب اللہ یا اللہ آج تک ہم نے جتنی بار چھینکنے والے کے موں سے الحمدللہ سننے کے باوجود یا رحموک اللہ نہیں کہا اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں صلاة و السلام علیکہ یا نبی اللہ یہ ہمارے مدنی جنرل کے ناظرین کے لئے بھی مسئلہ یہی ہے اور اسلامی بہنوں کے لئے بھی یہی مسئلہ ہے کہ چھینک آئے تو حمد کرے کسی کو چھینکنے والے کو سنے تو یا رحموک اللہ کہے حمد سنے تو ہاں نزلہ ہو گیا آکھ چھی آکھ چھی لگی ہوئی ہے تو اب حمد نہ کہے تو کوئی حرج نہیں ٹھیک لیکن جو اکا دکا چھینک آتی ناہم طور پر ہمیں عادتا اس میں حمد کہنی چاہیے کہ سننا تو بہرحال یہ کہ میرے غوثپاک کی میں شان بتا رہا ہوں کہ میرے غوثپاک تو کیسے باعمل تھے کہ اپنی مار کے پیٹ کے اندر بھی باعمل تھے گویا کہ متقی تھے اور وہ چھینک کا جواب دیا کرتے تھے اپنی امی کی چھینک کا جواب یہ ہم جیسے نالائق مریدوں کو سکھانے کے لئے کتنی پیاری بات ہے کہ تم مجھے پیر تو مانتے ہو لیکن تم کیسے نالائق مرید ہو کہ مجھ پر تو واجب نہیں پھر بھی یارحموک اللہ کہتا تھا واجب نہیں تھا پھر بھی اور تم پر واجب ہو جاتا تھا پھر بھی تم توجہ نہیں دیتے ہو یارحموک اللہ کہنے کی ممارے غوثپاک کی غوثپاک رحمت اللہ کی والدہ پر قربان ہے یہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہنے کی ان کی عادت مبارکہ سبحان اللہ اس طرح بہنوں کے لئے بڑا در سے سویں کہ اس طرح بہنیں بھی حمد کہا کریں کہ غوثپاک کی امی جان کہتی تھی غوثپاک کی امی جان کا نام کس کس کو معلومات اٹھاؤ بس دو چار دو چار بس آپ نے سنا تو ہوگا یہاں سے نام نہیں سنا گھو بھول گئے میرے مرشد میرے غوثپاک کی امی جان کا نام تھا فاطمہ چلو کنیت آپ بتا دو کنیت کس کس کو معلوم ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم بتا نہیں بتا آپ پائیں گے یا نہیں مائک بھی تو نہیں آپ کے باس ام الخیر کنیت تھی ام الخیر ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی ولیہ تھی بھائی کی ولیہ تھی بھائی کی موسیقی